اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی فقہ یوٹیوب چینل کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ میرے تمام دوست احباؤ اللہ کریم کے فضل و کرم سے خریت و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو دین دنیا کی عزتوں سے اور عظمتوں سے مالا مال فرمائے آج اپنے ویورز کے لیے ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں یہ منگل کے دن کا ایک بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے تنگ دستی ہمیشہ دور ہو جائے گی اور رزق میں برکت ہو گی قرآن مجید فرقان عمید کی ایک آیت مقصہ 111 مرتبہ آپ نے پڑھنے ہیں انشاءاللہ حزوجل اللہ کریم کے کرم سے دین دنیا کی عزتوں سے عظمتوں سے اللہ کریم آپ کو مالا مال فرمائیں گے لیکن اس سے قبل میں یہاں ایک بہت ہی زبردست آپ کو بتانا چاہتا ہوں عمل جس عمل کی بنا پہ اللہ کریم آپ کو دین بھی عطا فرمائیں گے دنیا بھی عطا فرمائیں گے اور اس کے بعد میں اپنے ویورز کو جو ہے وہ وظیفہ انشاءاللہ بتاؤں گا دیکھیں ہم اپنی آخرت کو سوارنے دنیا کو سوارنے کے لیے تو بہت کوش کرتے ہیں ہر قسم کی ہم جائے تکہ دو کرتے ہیں لیکن کبھی ہم نے اپنی آخرت کا نہیں سوچا اللہ کریم ہمیں آخرت کی بھی فکر نصیب فرمائے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو شخص باغوز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑے گا اللہ تعالیٰ اسے بارہ کرامتیں عطا فرمائے گا اب دیکھیں پہلی یہ کہ اسلام کی حالت میں دنیا سے وہ اٹھایا جائے گا نمبر دو جان کنی کی سختی اس پر آسان ہوگی نمبر تین اس کی قبر روشن ہوگی نمبر چار منکر نقیر اس کے پاس اچھی صورت میں آئیں گے قیامت کے دن شہداء کی جماعت کے ساتھ اس کو نامع عمال دیا جائے گا میزان عمل میں اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا پل سراد پر بجلی کی طرح گزرے گا اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ دوزخ پر حرام فرما دے گا شراب تہور سے سیراب کیا جائے گا جنت میں اسے ستر ہورے ملیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اسے نصیب ہوگی اللہ تبارکہ و تعالیٰ کا دیدار اس کو حاصل ہوگا میرے اسلامی ماں و بہنوں بیٹیوں بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں کتنا آسان سا عمل ہے دنیا آج ہے کال اس نے ختم ہو جانا ہے تو میں نے یہ ایک بہتر سمجھا شاید آپ لوگوں کو محسوس ہو کیسا فیل ہوگا کہ یہ وظائف بتا کر ہمیں کس طرف لے گئے ہیں تو میں نے یہاں پر بہتر سوچ میرے ذہن میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کا وظیفہ کیا کرو پڑھتے رہا کرو اللہ کریم اس کلمہ کے صدقے آپ کی دین کو بھی آباد فرمائیں گے آپ کی دنیا کو بھی آباد فرمائیں گے تو اس دور کے اندر کون انسان ہے جسے رزق کی ضرورت نہیں ہے جسے رزق کی تلاش نہیں ہے ہر انسان رزق کے لیے دور رہا ہے کہ اس کی اچھی دنیا ہو جائے اس کا جو مہتاجی ہے وہ ختم ہو جائے اللہ کریم اسے غیب کے خزانوں سے جو ہے وہ رزق آتا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین دنیا کی عزتوں سے مال فرمائیں تو میں یہاں پر آپ کو جو وظیفہ دینا چاہوں گا وہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو ہے سورہ آل عمران سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے ایک سو اکانوے ایک سو اکانوے سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے اس کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کریم کے کرم سے آپ کی آرزویں پوری ہوں گی اللہ کریم آپ کو دین دنیا کی عزتوں سے مال فرمائیں گے اور آپ کی مشکلات جو ہے وہ آسان ہوگی تو آپ نے منگل والے دن طلوعِ فجر سے لے کر غروبِ آفتاب کا کسی بھی وقت یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے اور کس طرح پڑھنی ہے میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے یہ عمل کرنا ہے کہ اول آخر درودِ ابراہیمی گیارہ گیارہ مرتبہ اور اس آیت کو پڑھنے سے پہلے آپ نے یہ آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے یہ آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے درمیان میں یہ آیت پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ حَاظَ بَاطِلَا سُبْحَانَكَ فَقْنَ عَذَابَ النَّارِ یہ آپ نے درمیان میں آیت پڑھنی ہے پھر این پہ جا کے آپ نے یا اللہ یا رزاق یہ آپ نے سات مرتبہ پھر پڑھنی ہے اول آخر درودِ عبرائیمی پڑھنا ہے گیارہ گیارہ مرتبہ درمیان میں یا اللہ یا رزاق سات مرتبہ پھر درمیان میں یہ آیت پڑھنی ہے رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ حَاظَ بَاطِلَا سُبْحَانَكَ فَقْنَ عَذَابَ النَّارِ یہ آیت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آیت نمبر 191 وان آنڈرڈ نائنٹی ون مرتبہ اور اس کے علاوہ آپ جو ہے اگر یہ آپ نہیں پڑھ سکتے تو اس کے جگہ پہ سورہ آلِ عمران کی آیت نمبر 9 رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِعُنَّا سَ لِيَوْمِ اللَّا رَيْبَ فِي اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ یہ آیت درمیان میں پڑھ لیں یہ پڑھ لیں یا جو ہے 191 آیت ہے وہ پڑھ لیں برحال میں تفصیل جو ہے ویڈیو کے اندر رکھ دوں گا اس کی انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ویورز کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی لوگ آپ کی عزت کریں گے آپ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کریں گے اور اللہ کریم کے کرم سے آپ کی دیرینہ خواہشات پوری ہوں گی اللہ کریم کے کرم سے رزق میں برکت ہوگی اور آپ اگر کوئی محتاجی ہے تو سب ختم ہو جائیں گی اللہ کریم آپ کو اوپر اتنا کرم فرمائیں گے کہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی اللہ کریم آپ کو اپنے عذاب سے اس دنیا میں بھی محفوظ فرمائیں گے بروزِ قیامت بھی اللہ کریم آپ کو عذاب سے محفوظ فرمائیں گے ویوری یہ ایسا بہترین عمل ہے زبردست عمل ہے کہ اگر یہ کسی ظالم و جابر آدمی کے سامنے کیا جائے تو اللہ کریم اس کے بھی دل کو نرم فرمائیں گے تو اس عمل کو کرنے کی عام اجازت ہے آپ اس کرز کے لیے کر سکتے ہیں جائز حاجات خواہشات کے لیے کر سکتے ہیں دینی دنیاوی معاملات کے لیے کر سکتے ہیں رزق کے لیے آپ اسے بالخصوص کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے کرم سے آپ کی جو مشکلات ہیں وہ حل ہوں گی اللہ کریم کے کرم سے آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی رزق میں برکت ہوگی اولاد میں برکت ہوگی اور میں اپنے بیور کو یہ یہاں بتا دوں کوشش کریں کہ یہ عمل آپ اپنے جو بچے آپ کے ہیں معصوم چھوٹے بچے ہیں جو ابھی تک بالغ نہیں ہوئے ان سے بھی کروائیں انہیں بھی یہ طریقہ کاربتائیں پڑھنے کا کوئی اتنا لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے اتنا مشکل وظیفہ بھی نہیں ہے انشاءاللہ اللہ کریم کے کرم سے ان کی زبان بھی پاک ہوتی ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور اللہ ان کے کرم صدقے ہمارے اوپر کرم فرمائے گا ہماری رزق کی جو تنگیاں ہیں جو پرشانیاں ہیں وہ اللہ کریم کے کرم سے ختم ہو جائیں گی تو امید ہے کہ آج کا یہ وظیفہ آپ دوستوں کو ضرور پسند آیا ہوگا تو میں یہاں ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا دیتا ہوں منگل والے دن طلوع فجر سے رات گئے تھا کسی بھی وقت تک آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کئی دنوں میں آپ کوئی دن بھی آ جائے تو آپ ان دنوں میں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے درمیان کے اندر آپ نے یا اللہ یا رزا کو ساتھ مرتبہ درمیان میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر ون ہنڈرڈ نائٹی ون مرت نائٹی ون یہ آیت پڑھنی ہے یا اس کی جگہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر نو یہ پڑھنی ہے دونوں پڑھ لیں یا دونوں میں سے ایک پڑھ لیں یہ آیت درمیان میں ایک دفعہ پڑھنی ہے پھر آخر میں سات دفعہ یا اللہ یا رزا کو یا یا اللہ یا رازے کو پڑھ کر آپ نے اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے حضور پیش کرنا ہے دعا مانگنی ہے اور انشاءاللہ آپ کی یہ جائز حجات نیک خواہشات کی تکمیل ہوگی یہ ویڈیو کے اندر بھی وظیفہ ملک خواہ موجود ہے وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کریم آپ تمام دوستوں کا اسلامی مہم بینوں بیٹیوں کا عمیوں ناصر ہو اللہ کریم ہمیں ہر قسم کی دینی دنیاوی مصیبتوں سے تکلیفوں سے پرشانیوں سے نجات نصیب فرمائے پانچ وقت کی نماز پڑھا کریں رزق حلال کی جو سجو کیا کریں اپنے رب کو رازی کیا کریں زندگی اختتام کی طرف جا رہی ہے روزانہ ایک دن کم ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کریم کے تابع کر لیں رسول اللہ کی ذات پر دروس شریف پڑھا کریں آپ کا گھر رحمتوں کا خزینہ بن جائے گا فرشتوں کی اماجگاہ بن جائے گی اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ